السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ خیر رفیہ سے ہیں یہ سٹوڈنٹس آج کی لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے سیل سائیکل سے بدل کا نائن کلاس کا کیپٹر نمبر فائیو ہے سٹوڈنٹس اوبرال نائن کلاس کی بائیولوجی کی بک کے اندر سب سے مین لیسن سیل سائیکل کا ہے اور اوبرال سٹوڈنٹس یاد رکھئے گئے یہ شارٹ لیسن ہے لیکن اس کے اندر ترمینالوجی کافی زیادہ ہے انشاءاللہ اگر اس کو انڈرسٹینڈنگ کر کے ویڈ کونسیپٹس کور کرے گے سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا بہت ایزی ہے میکسہ یہ کہتا ہوتا ہوں ہماری بائیو کی تمام تر تعریفیں جو ہیں وہ اپلائی ایبل ہیں وہ سراؤنڈنگ سے مطلقہ ہیں جسٹ یہ ہے کہ اس کو آپ ریکور دو کریں سمجھے تو سہی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو ہم جسٹ ویسے یاد کرتے ہیں جس بنیار پر سٹوڈنٹس ہمارے لیے کرائیسز ہوتے ہیں سر سائیکل کی سٹوڈنٹس اگر میں بات کروں ہمارے پاس اوورال دیکھا جائے ڈیویڈین کے لیے ہاسٹے سٹوڈنٹس وہ تھری طرح کی ڈیویڈین ہوتی ہے کون کون سے والی اگر ہم بات کرتے ہیں اوورال ایک آرگینزمز کی یا انڈیویڈیوال کی سٹوڈنٹس انڈیویڈیوال ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ سیم اپنے جیسے آرگینزمز آگے پروڈیوز کرتا ہے یعنی کہ سیمیلر آف سفرنگ کہا جائے گا یا نیکس جنریشن کو کیری کرتا ہے اپنے جیسے ہر جانتروں کا گروپ اپنے جیسے بچیا کے پروڈیوز کرتا ہے سٹوڈنٹس اگر میں سیکنڈ بات کروں یہاں پہ وہ ہمارے پاس آئے گا سیل سیل کے اندر سٹوڈنٹ سیمیلر کوپی سیل کی پروڈیوز ہوتی ہیں سیل آگے نیو سیل کوڈیوز کرتا ہے اور سٹوڈنٹس تھرڈ بھی ہم بات کریں گے کروموسومز کی سٹوڈنٹس اگر ہم کروموسومز کی بات کریں تو کروموسومز جہاں یہ بھی آگے جا کے ڈبلیکیٹ ہوتے ہیں اور ڈبلیکیٹ ہوگے اپنی کوپیز بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا سٹوڈنٹس ہم عام روٹین میں سنگل سیل کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوں ہم ڈیفرنٹ جانداروں کے گروپس کے بارے میں پڑھ رہے ہوں سٹوڈنٹس سیل سائیکل کا کونسپس سب کے لیے ہے اوورال یہ سیل سائیکل ہے لیکن اثر میں یہ ری پروڈکشن کے میتھل کو آن ورڈ لے کے چلنا ہے اس سینس میں وہ بات کر رہا ہے سیل سائیکل کی اس میں سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا ہم اس کو دوسرے ارفاز کردے یہاں پہ کہیں گے یہ ری پروڈکشن کا عمل ہے اور اگر سٹوڈ میں یہاں پہ بات کروں ری پروڈکشن سے تلقہ یاد رکھئے گا اس چیز کو ری پروڈکشن کا عمل جو ہے یہ عام ایک انڈویجوال کی لیے لاغمی نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں ون انڈویجوال کی یا ون اورگینزم کی سیکنڈ اگر میں بات کروں ایک جاندار کی یاد رکھے گا سٹوڈنٹ اس کے لیے یہ بھی پروڈکشن کا عمل لازمی نہیں ہے ہاں اس سینس کے اندر یہ ہے اس کے لیے مین کریکٹر میں یہ شامل ہے اس کی مین خصوصیات کا حصہ ہے لیکن یہ جاندار اس کے عمل کے بغیر بھی سروائیو کر سکتا ہے ہاں اس کی جنریشن آگے کیری نہیں ہوگی لیکن سٹوڈنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں سپیشیز اندر کا تو سپیشیز یوں ہے وہ اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی مین اس کے لیے عمل لازمی ہے اور اگر آپ اس کے لیے لازمی نہیں کرتے تو پھر یہ سپیشیز اپنے پاؤں پہ ختم ہو جاتی ہے 20 سال کے بعد 40 سال کے بعد یہ اپنے پاؤں پہ ختم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا سپیشیز کی بقاہ کے لیے ان کو آگے کیری کرنے کے لیے ریپروڈکشن کا عمل انتہائی لازمی ہے اس زمن کے اندر سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے سیل سائیکل کی جو کہ اس کی ڈیٹیل ہے اور اس کی موڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے آگے چلے گے میوسیز کیا ہے میٹوسیز کیا ہے سیل اپنے آپ کو پریپیر کیسے کرتا ہے اور اس پر یاد رکھئے گا اصل میں جو ریپروڈکشن کا عمل کی بات کی جاتی ہے چاہے وہ بڑے جانداروں کے اندر ہو یا چھوٹے جانداروں کے اندر سٹوڈنٹس ریالیٹی میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ بیسیکلی ایک سیل کی ہے جس کو زائیگورڈ کہا جاتا ہے زائیگورڈ میں دوسرے الفاظ میں کھوں گا یہاں پہ 2N زائیگورڈ سٹوڈنٹس وہ فرسٹ فرٹیلائز ایگ ہے جو فرٹیلائزیشن کے بعد آگے ڈیپلائیڈ زائیگورڈ کے اندر کنورٹ ہوتا ہے اور فرٹیلائزیشن کے بعد یہ ڈیپلائیڈ زائیگورڈ آگے ایک مکمل انڈویجورڈ جو ہے اس کے طرف چلتا ہے اور اسی سے آگے جاگے ایک مچور انڈویجورڈ بنتا ہے ہم کہیں گے یہ آگے جاگے انڈویجورڈ کے جو ہے وہ سکوپ پرڈیوز کرنے کا سببہ بنتا ہے اصل میں سٹوڈنٹس زائیگورڈ ہی اسی کے اندر موجود ہے ایک مین سب سے فیکٹر جس کو آپ جنیٹنگ میٹیریل کا نیم دیتے ہیں اور سٹوڈنٹس وہ کیا ہے ڈی این اے سٹوڈنٹس ایک سی یاد رکھئے گا ڈی این اے وہ واحد میٹیریل ہے جو ہماری کریکٹرسٹکسو اگلی جنیریشن کے اندر کیری کرنے کا سبب بنتا ہے اور سٹوڈنٹس ان خصوصیات کو ہم ٹریڈ کا نیم دیتے ہیں اور کون کو کنٹرول کرتا ہے ان ٹریڈز کو بیسیکل ان ٹریڈز کو جین کنٹرول کرتے ہیں ہر خصوصیات کی ریٹیل کے لیے ان جینز کا پیر پریزنٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ پورا اصل میں زون اسی سینس میں بنتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کسی جاندار کیلی جنیریشن کو کیری کرنا ہے تو اس کے اندر زائیگورڈ یہ آگے چلتا ہے اور زائیگورڈ کی بریاد کے اندر یہ ہے کہ ٹو گیمٹس بنتے ہیں جو کہ ہم ہیپلائیڈ سیلز ہیں جب سٹوڈنٹس یہ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں فیوز ہوتے ہیں اس سے سیکچوری پروڈکشن کے اندر اس زمن میں جاگے جنیریشن کو کیری کرنے کا سبب بنتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا کچھ سادہ جانداروں کے اندر یہی بھی پروڈکشن اے سیکچوری پروڈکشن کے سرکل میں ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ گیمٹس یوز نہیں کرتے بلکہ اس میں سادہ بھی پروڈکشن ہوتی ہے ایک سیلز دو بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ہم آگے پوزی ڈٹیل سے باق کریں گے وہ میٹوسیز کا عمل کیا ہے اور ایلیٹی میں میوسیز کیا ہے جی سٹوڈنٹس ہم یہاں پہ سیل سائیکل کے چند فیشز کو ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد میں آپ آج کے لیکٹر کو سٹاپ کروں گا ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے مین پوائنٹ کے طرف سیل سائیکل جی سٹوڈنٹس ہم جلتے ہیں اپنے مین آج کے ٹوپی کی جانب وہ ہے سیل سائیکل اور اگر میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں دوبارہ ڈٹیل سے تو سٹوڈنٹس اس زمن میں ہم باق کریں گے فرس پر سیل سائیکل ہے کیا ہے سٹوڈنٹس اس کو ہم ریالٹی میں دیکھنا چاہیں یہ بیسیکلی سیریز آف ایونٹس ہے سیریز آف ایونٹس ہے کہاں سے لے کے کہاں تک وہ بتا رہا ہے کہ ایک وہ ٹائم جب سیل پرڈیوز ہوا اور پھر سٹوڈنٹس سیل پرڈیوز ہونے کے بعد اس نے آگے سروائل کرنے کے بعد نیو ٹو سیل بنائے اس نے آگے جا کے نیو کوپیز پرڈیوز کی اپنی اس زمن کے اندر سٹوڈنٹس جو درمیان میں ٹائم پریئیڈ گزرا ہے اس مطلقہ سیل پرڈیوز جب سے ہوا اور اس نے نئی کوپیز بنائی اس درمیان میں سٹوڈنٹس یہ جو پورا اپنے ٹائم پریئیڈ گزرا ہے اس میں سیریز آف ایونٹس کے اگر بات کی جائے جتنے یہاں پہ سٹوڈنٹس آج آج آتا ہے سیل سائکر ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہیں گے سچ ٹائم پریئیڈ اس کا سیل سائکر اس کو کہا جاتا ہے سیل سائکر اگر میں سٹوڈنٹ میٹوٹک فیس سٹوڈنٹس سیکنڈ فیس کون سا ہے اگر ہم سیکنڈ فیس کی بات کرتے ہیں اسی سب تلقہ وہ ہوگا انٹر فیس یہ سٹوڈنٹس یہ ٹو فیسز بناتا ہے اگر میں نٹیلس اس کی بات کروں ہمارے پاس جو فرس مائٹوٹک فیس ہے یہ شورٹر ہے سیل سائکر کے ٹوٹر ٹائم کا یہ شورٹ فیس ہے اگر سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں انٹر فیس سے تلقہ تو اس نے واضح کیا ہے کہ انٹر فیس جو ہے یہ لنگر فیس ہے سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے کون سا فیس کتنا شورٹ ہے کون سا فیس کتنا لونگ ہے اگر میں اس زمین میں بات کروں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو فرس مائٹوٹک فیس ٹین پرسنٹ ہے اور انٹر فیس نائنٹی پرسنٹ ہے اس کا مطلب یہ واضح سٹوڈنٹس صرف ٹین پرسنٹ تائم پریڈ ہے وہ مائٹوٹک فیس ہے یہ بہت شورٹ ہے اور انٹر فیس جو ہے نائنٹی پرسنٹ ہوتا ہے اس کے اندر سیل اپنے آپ کو پریپیر کرتا ہے نیچٹ ڈیوائیڈ کرنے کے لیے سیل اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اگر ہم سٹوڈنٹس مزید ڈیل سے بات کریں اس انٹر فیس سے بھلکھا ہمارے پاس انٹر فیس کے آگے مزید 3 سب فیسز ہیں سٹوڈنٹس کون کون سے والے نمبر 1 جی ون فیس سٹوڈنٹ سیکنڈ کیا ہے اس فیس تھرڈ ہمارے پاس کیا ہے جی ٹو فیس یہ سٹوڈنٹس پوری ٹٹیل ہے اس کی اگر میں فرطہ اس کی ٹٹیل کو اپن کروں تو سٹوڈنٹس وہ یہاں پہ واضح لوکیٹ کرتا ہے ہمارے پاس جو جی ون فیس ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے سٹوڈنٹس کیسے کمپلیکیٹڈ ہے وہ واضح کرتا ہے کہ سیل اس میں ایک تو اپنے سائز کو بڑھاتا ہے سائز میں اضافہ آفتا ہے سٹوڈنٹس سیکنڈ کیا ہے اور گنیالیس دوبلیکیٹ ہوتی ہیں اور گنیالیس دوبلیکیٹ ہوتی ہیں سٹوڈنٹس تھرڈ یہ کیا کام کرتا ہے پروٹین کو سن سائز کرتا ہے اور سٹوڈنٹس نئے انزائم جو ہیں ان کی کافی تعداد پروڈیوز کی جاتی ہے سٹوڈنٹس اگر میں بات کروں یہاں پہ اس فیس کے مطلقہ تو وہ جہاں پہ واضح کرتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے سیمپلی کروموسومس دوبلیکیٹ کرتے ہیں کروموسومس کیا کرتے ہیں دوبلیکیٹ کرتے ہیں اور ان کی کوپل بنتی ہیں سٹوڈنٹس تھرڈ والے پاس جو پوائنٹ ہے جی ٹو فیس اس کے اندر اگین پروٹین سن سائز ہوتی ہے لیکن سٹوڈنٹس کے پروٹین کون سن سائز ہو رہی ہے ہم نے اوپر بھی بات کی تھی سٹوڈنٹس یہ نیکسٹ والی وہ پروٹین ہے جو عام مائٹ آسیز کے اندر استعمال ہوتی ہے کس کے اندر مائٹ آسیز میں مائٹ آسیز کے دوران یہ سپنڈل فائبرز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ سٹوڈنٹس آج ہی پوری رڈیل تھی ہم نے ڈسکس کی ہے سیل سائیکل کیا ہے سٹوڈنٹس ہم نے دیکھے اس میں شارٹر فیس کون سے ہے لانگر فیس کون سے ہے اور سٹوڈنٹس ہم نے پھر ڈسکس کیا اس میں سب فیسز کون سے ہیں انٹر فیس کے ہم نے ان کی پوری ڈٹیل جانے انٹر فیس کے اندر مین کام کون سے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس انشاءاللہ صبح ہم بات کریں گے جی زیرو فیس کیا ہے اور اس کے بعد مائٹ آسیز کے ہم پہلے کچھ مراحل کو ڈسکس کریں گے اور آن ورڈ انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ لوگوں سے سٹوڈنٹس یہ التماس ہے جو نئے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے اس چینل اسمان بہتنیس کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں لیکن سبسکرائب کرتے ہوئے سٹوڈنٹس ساتھ اگر بیل آئیکن کو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ نئے انہوں نے ہمارے جو ویڈیوز آگے ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے گی سٹوڈنٹس آج ہم ایک نیا کوئسن آپ کے سامنے ریز کریں گے اس چیز کے بارے میں کیونکہ ہمارا بائلو جی کے ساتھ ساتھ عدر بھی ڈسکیشنگ چلتی رہے اور وہ سٹوڈنٹس یہ ہوگی ہم بہت سے چیزوں کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں سمجھتے ہیں جانتے پہچانتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس وہ کون سے ایسی چیز ہے جسے عام روٹین کے اندر اکثر بہتر استعمال کرنے کے باوجود ہمیں اس کے نیم کے بارے میں علم نہیں ہوتا مثلا گنڈیری جو ہے گنے کی گنڈیری اس کا عام انگلیش کے اندر نیم کیا ہے سٹوڈنٹس ہماری بائلو سے مطلقہ یہ کوئسنگ ہے اور اس کانسر ویری ایزی ہے اس کانسر یہ ہے بائٹ آف شگر کین ایک شگر کین جو ہے ایک گنہ جو اس کا چھوٹا سا پیس اس کا نوالہ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آن ویڈ سیگمنٹس کے اندر بھی کہ ایسے کوئی نہ کچھ جنرلی کے جو کوئسنگز ان کو ریس کرتے رہیں میں انشاءاللہ آگے مزید بھی ایسے کوئسنگ ریکوور کیا کروں گا اور کوشش ہم کریں گے کہ آفٹر ٹو ویک آر ون منت ہمیں ایک جنرل ایسی جو ہے وہ ایڈ جوک سے اوپر جو کلاس کر سکیں تاکہ آپ لوگ کتابوں سے ریڈنگ سے تھوڑا سے جو بول ہو جاتے ہیں تاہر فیل کرتے ہیں ان سے واپسی پلٹے اور آپ اپنے سراؤنڈنگ سے مطلقہ ریکوور کر کے اپنی اس بیزی لائف کے اندر بھی کچھ انجوائے کر سکیں سٹوڈنٹس جس پڑھتے جانا پڑھتے جانا پھر پڑھتے جانا یہ کام نہیں ہے اصل میں یہ ہے کہ آپ جس کنڈیشن میں بھی ہیں ریلیکس ہو کے ریکووری کریں تو یہ سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹوپک تھا انشاءاللہ آکے ہمیں چلتے رہیں گے مجھے پھر اجازت دیجئے گا اللہ حافظ